نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلم نیوچ موسمی مماریوں کے بیٹھک میں کلیکٹر نے پردوسن فیلانے والی فیکٹریوں کو شٹ ڈاؤن کروانا پڑے تو کروا دیں یہ بات کہی ہے ان کا کہنے کا عارض یہی ہے کہ ایسی فیکٹرییں جو پردوسن فلا رہی ہیں اس کو بند کروا دیں جنشن کے اندر پردوسن فلانے والی فیکٹریوں کے معاملے میں کلیکٹر نے آج بیٹھک کے اندر ریکو پردوسن نینترن بیواغ اور دیوگ بیواغ کہ دیکھکاریوں کو نردیشت کیا ہے کہ جو فیکٹرییاں نیمان سار نہیں چل رہی ہیں اور پردوسن فلانے والی ہیں تو انہیں بند کروا دیں بیٹھک کے اندر پردوسن نینترن بیواغ بیقہ نیر کا کوئی ویدکاری حالانکہ اپوستیت نہیں تھا سوال جب پیدا ہوتا ہے کہ لمبے سمیہ سے پردوسن فلانے والی فیکٹرییاں آخر کار اپنی فیکٹرییاں کے اندر جل شودن جنتر کیوں نہیں لگا رہی ہیں اور پردوسن پانی کو بینہ شودن کیے کیوں چھوڑ رہی ہے یہ بیڈیو آپ کو بار بار دکھایا جارہا ہے کہ کس فرکار ہنمانگڑ جنکشن کے اندر ایک ہڈی فیکٹری بدو پھلا رہی ہے اور وہیں دوسری اور جو فیکٹرییاں چل رہی ہیں وہ سیدھا ہی نالوں کے اندر پردوسیت کیمیکل یکت پانی لمبے سمیہ سے جو ہے شودن رہی ہیں جس سے لوگ پریشان ہیں لوگوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں سانس لینے کی مشکل ہو رہی ہے وہیں دوسری اور جنتہ کے دوارہ پر جو اور جو مانگ اٹھائی گئی ہے کہ ایسی فیکٹریوں کو بند کروائے جائیں سب سے بڑا سوال ہے کہ کلیکٹر آج تک پردوسن نینترن بیواغ کے دکاری کو جلہ کلیکٹریٹ میں ہونے والی بیٹھک میں بولا نہیں پائے دو سال سے جا کھیل چل رہا ہے پردوسن نینترن بوڑ کا دکاری بیٹھک کے اندر نہیں ہوتا ہے پستید اور بیٹھک کے اندر پستید نہیں ہونے سے یہاں ایک اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیکٹریوں پر آخر کار پردوسن نینترن بوڑ بی کا نیر کی کیوں ہے مہربانی پردوسن نینترن بوڑ کیوں کرتا ہے پرتیک ورش منا ماب دنڈ پورا کیے جانے بڑی فیکٹریوں کو نو سی یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کب رکے گا ہنمانگڑ جنکشن کے اندر دوگی کشیطر کے دوارہ فیلائے جانے بڑا پردوسن بیسے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پچھلے دنوں کلیکٹر کے دوارہ ایک کمیٹی بنائی گئی کمیٹی نے جانچ کی جانچ رپورٹ کے اندر آج تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا کیا رپورٹ دی ہے کلیکٹر کے اس طرح سے کیا کاروائی کی ہے اس بات کا بھی ابھی تک کوئی کھلاسہ کلیکٹر کے اس طرح سے نہیں کیا گیا ہے کہ آخر کار جانچ رپورٹ کے اندر نکل کر کیا آیا ہے بیٹکوں کے اندر حالان کی کلیکٹر نردیش دے رہے ہیں کہ کاروائی کریں لیکن جنتا جے کہہ رہی آخر کار کب ہوگی کاروائی کب رکے گا ہنمانگڑ جنکشن کے اندر فیکٹریوں سے فیلائے جانے والا پردوشن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگے کیا کاروائی کی جاتی ہے جہاں تھنڈے وستے میں اس معاملے کو جیسے لمبے سمیہ سے ڈالا جا رہا ہے اسی پرکار پرشاسن بھی تھنڈے وستے میں اس معاملے کو ڈال کر بیٹکوں کے اندر ماتر چرچہ کرنے تک ہی سیمت رکھتا ہے کالم نیوز کے لیے گردیب سنگھ سینک ریپورٹ